نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹوز سٹوریز ادبوت اوپیشیل پر آج کی جو کہانی ہے وہ ایک دم ستیہ گھٹمہ بلڈی میری کی کہانی انگلینڈ کی راجگدی سال پندرہ سو نو سے لے کر پندرہ سو سنتالیس ففٹین زیرو نائن سے لے کر ففٹین فورٹی سیون تک ہنری کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی راجہ ہنری کی کئی پتنیاں اور علیزہ بیتھوے میری نامک دو بیٹیاں تھی ان میں سے میری راجہ کی پہلی پتنی کی بیٹی تھی راجہ ہنری کو میری زیادہ پسند نہیں تھی اس لیے وہ اس کے ساتھ برا بہوار کرتا تھا میری محل کے نوکروں کے ساتھ محل کا کام کرتی تھی اگر میری کچھ کہہ بھی دے تو راجہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا سن پندرہ سو سنتالیس ففٹین فورٹی سیون میں جب راجہ ہنری کی موت ہو گئی تو پرجہ کی اکچھا نوسار سولویں ستابدی کے دوران ہنری کی پہلی بیٹی میری کو انگلینڈ کی راجگدی دے دی گئی وہ انگلینڈ کی رانی بن گئی اس سمیں انگلینڈ کے حالات بہت اچھے نہیں تھے انگلینڈ کیتھولک اور پروٹیسٹینٹ ان دو دھرموں کے بیچ میں بنت گیا تھا اس سمیں دونوں دھرموں کے لوگوں کے بھی جنگ چھڑی ہوئی تھی رانی میری چاہتی تھی کہ پورے انگلینڈ میں صرف ایک ہی دھرم ہو لیکن لوگوں نے اس کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اس سے ناراض ہو کر رانی نے اس کی بات نہ ماننے والے کو موت کی سزا دے دی تھی رانی میری کی اس کرورتہ کی وجہ سے انگلینڈ کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے ایسا بھی کہا جانے لگا کہ رانی میری کمواری جوان لڑکیوں کے کھون سے نہاتی تھی ان کا ماننا تھا کہ ان کے کھون سے نہانے سے وہ زیادہ دنوں تک جوان رہ سکتی ہے کچھ سالوں بعد رانی میری نے شادی کر لی اور کچھ سمیں بعد انگلینڈ میں ایک خبر آئی کہ رانی میری گربوتی ہے اور جلدی ان کے راجے کو ان کا نیا راجہ بھی مل جائے گا اس بات سے سب ہی خوش ہوئے لیکن اس سمیں رانی میری کے ساتھ بہت ہی عجیب گھٹنائے ہوئی اس کے گرب سے کسی بھی بچے کا جنم نہیں ہوئی بلکہ کچھ ہی مہینوں کے بعد رانی میری کا پیٹ پھر سے سامانے ہو گیا وہاں کے اوجہ لوگوں نے اپنی تنتر ودیہ سے بتایا کہ رانی میری کے گرب میں کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بھوت آ کر نواز کرتا ہے کچھ سمیں بعد پھر رانی میری کے گرب میں وہی بھوت آ کر رہنے لگا اور وہ پھر سے گربوتی ہو گئی اس بار بھی رانی کو کوئی بچہ نہیں ہوا اور اس گھٹنا کے کچھ ہی دنوں کے بعد رانی میری کی مرتی ہو گئی اس کے بعد میری کی چھوٹی بہن علیزہ بیت کو انگلینڈ کی راجگدی پر بٹھایا گیا اور علیزہ بیت انگلینڈ کی نئی رانی بن گئی رانی میری کی کرورتہ کی وجہ سے انگلینڈ کو لوگ اسے ایک نردئی عورت مانتے تھے وہی جب اس کے گرب میں بچے کی جگہ ایک بھوت کا نواز ہونے لگا تو لوگوں نے اسے شاپید بھی قرار دے دیا اور اسی وجہ سے اسے لوگوں نے بلڈی میری کا نام دیا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ کال علم کا پریوک کرتی تھی بلیک میجک کا پریوک کرتی تھی اسی کی وجہ سے وہ عورتوں کے کھون سے نہایا کرتی تھی جس وجہ سے اس کا نام بلڈی میری رکھا گیا اور اسی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں وہی بھوت نواز کرتا تھا جس کی مدد سے اس نے کال علم کا پریوک کیا کرتی تھی وہ یہ تھی بلڈی میری کی ایک دم سچی کہانی بلڈی میری کی کہانی ہمیں یہ بھی سیکھ دیتی ہے کہ اپنے نیجی ویچاروں وے سوچ کو لے کر دوسرے لوگوں پر دباو نہیں منانا چاہیے چانتی اور کرونا سے لوگوں کا خیال رکھنا ہی منوشے کا ستے دھرم ہے جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سب کا دھنیا بات